سنت ہے کہ اگر شادی ہو تو بی بی گھر میں لاؤ بی بی سے پہلی ملاقات اور جسے تم کیا کیا راتوں کا نام دیتے ہو سوہاگ راتوں کون کون سی رات یہ سب جو اپنے گھر ہونا چاہیے سب نہیں ہونی چاہیے درودہ یہی طریقہ بزرگوں کا یہی سنت طریقہ ہے بی بی تمہاری ہے دوسروں کے گھر پر دوسروں کے ہوتلوں میں لیے گھوم رہو یا شرم کی بات نہیں ہے یا بچے کہاں سے صحیح پیدا ہو جائیں گے بچے تو پھر بندر ہی پیدا ہوں گے رہا جب تم خوب کودے پھر رہا ہو یار تو خود تمہیں ایک ڈال پر نہیں بیٹھ رہے ایک ہزار ڈالوں پر بیٹھ رہا تو پھر بچے کیسے پیدا ہوں گے مجھے بتاؤ ہاں حقیقت بات ہے اللہ اللہ سب سے اچھا تمہارا گھر ہے لوگو سب سے اچھا تمہارا گھر ہے اگر جھوپنی بھی ہے تو تمہارا گھر ہے اپنے گھر کو فوقیت دو یہی بزرگوں کا طریقہ ہے شادی ہو وہیں اپنی بیوی کو لاؤ اپنے روم میں لاؤ اپنے روم میں بیوی سے ملاقات کرو پھر ولی ماں کرو لوگو یہ سب تربیت سے ہے آج ہماری تربیت کیا آپ سن لیں میں آگے بڑھ رہا ہوں سن لیں آج ہماری تربیت کیا ہے آج ہماری تربیت یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو ٹائم ہی نہیں دیا تربیت نہیں دیا شادی کے بعد آپ خوب گھومیں ادھر گھومیں ادھر گھومیں بچہ پیدا ہو گیا اس نے خوب گھوم ہوا اے لوگو ٹیگیوں میں اس نے ٹیلی ویجن اور بیسیار میں خوب فلمیں دیکھی بھولی بورڈ دیکھا بھولی بورڈ دیکھا اے لوگو بچہ درہ سا اوشیار ہوا آپ نے کالیج میں ڈال دیا یا کالیج میں نہ ڈال دیا تو کہیں بھی ڈال دیا اچھا کہیں تم نہ ڈال ہو تو کہیں نے خود پڑھ جائے گا کسی نے کسی تو صحبت میں پڑھے گئی بھائیو بات ہے کہ نہیں ہے ہے نہیں ہے گنڈوں میں پڑھے گا لچوں میں پڑھے گا لفنگوں میں پڑھے گا نمازیوں میں پڑھے گا وہ کسی نے کسی میں پڑھنا ہی نہیں ہے بھائیو ایسا تو آج تک کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو کسی میں نہیں پڑھا وہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری تو کسی کام کی لطی نہیں ہے یہ بھی تو ایک لط ہے کہ کوئی کام کی لط نہ ہونے بھی ایک لط ہے بات ہے کہ نہیں ہے بھئی کوئی کام میں نہیں پڑھا تو وہ بھی تو ایک چیز ہے نا یہ اچھا راستہ تھا تو اسی راستے کو چل گیا اور میں نے قرآن کی کیا آیت پڑھئی ہے موضوع سے نہیں ہٹوں گا ایدین السراط المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا اسی پر تقریر کرنا ہوں شروع بھی یہیں سے کیا اور آخر بھی یہیں کروں گا میں آپ ٹینشن مت لیجی خدا کی قسم تمہاری زندگی سے شروعات کیا جس کے بچے صدر گئے نا اس سے بڑا مالدار کیا جس کے بچے اچھے تربیت پا گئے نا اس سے بڑا امیر کوئی نہیں جس کے بچے نیک ہو گئے نا خدا کی قسم وہ دنیا میں بھی امیر مرنے کے بعد بھی امیر تم کیا سوچتے ہو کہ ہم اپنے بچے پر بینک بیلنس چھوڑ جائیں وہ امیر ہیں نہیں سب اٹھا کے ختم کر دے گا ہم نے دیکھا کہ ابا کرو رو چھوڑ کے گیا تھا بچے نے سب ختم کر دیا دیکھا گیا اچھی تربیت کر جاؤ لوگوں امیری مالدار سے نہیں ہوتی امیری عمل سے ہوتی ہے تم تو مر کے قبر میں چلے جاؤ گے بیٹا حرام کاریوں کر رہا ہوگا زمانہ کہے گا فلا کا بیٹا ہے فلا کا بیٹا ہے فلا کا پوتا ہے قبر میں بھی گالییں مل لیں جنگے لوگ کہہ رہے ہوں گے اس کا باپ ایسا تھا کہ اپنی اولاد کو ایسا چھوڑ گیا بڑے نے گنگناہ دیا اس کے بعد چھوٹا کھڑا تھا ابو دردہ کا بیٹا بولا اب تمہارا نمبر ہے اب تم بولو وہ بولا اشہدو اللہ الہ الا اللہ جس کا نمبر آتا ہے اپنے نمبر پہ گنگناہ آتا جا رہا ہے لاشٹ میں ابو دردہ کا بیٹا کھڑا ہے بڑے پیارے انداز میں ابو دردہ کا بیٹا بولتا ہے جو عمر میں سب سے چھوٹا ہے مگر سب سے پیار سے بولتا ہے لا الہ الا اللہ سب سے چھوٹا سب سے بہتر بولا مصطفیٰ نے کہا تو ہی آجا میری بارگاہ میں بڑا اچھا تو نے پردرشن کیا اپنا انام تو لیتا چلا جا سبحان اللہ لے اپنا انام تو لے کے جا اللہ اللہ آج بھی اگر کوئی اچھا کھیل لے تو اسے انام دیا جاتا میرے نبی کہہ رہے ہیں ابو دردہ کے بیٹے عمر کے لحاظ سے سب سے اچھا تونہ دان پڑی ہے آج 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 میری بارگاہ میں آج آج مدینے والے سے اپنا انام لے کے چلا جا نبی کی بارگاہ میں اپنا انداز کو بوسا دے کے کھلا دے ارز کرنے لگا اگر آپ مجھے انام دے دے تو دنیا میں بھی کامیاب مرنے کے بعد بھی کامیاب اس لیے کہ آپ کا انام لا جواب ہوتا ہے جسے آپ آتا کرتے کبھی صداقت کا لمبردار بنا دے کبھی عدالت کا شہ سوار بنا دے آپ تو آقا جسے ایک بار آتا کر دے تو ایسا آتا کر دے کہ پھر ضرورت نہیں پڑتی ہے مصطفیٰ آتا کر دے میری نبی نے ابو دردہ کے بیٹے وہ قریب بلایا قریب بلا کے فرمایا بیٹا آ میرے اور قریب آجا ابو دردہ کا بیٹا مصطفیٰ کے اور قریب آگیا میرے نبی نے دست نبوت اس کے سر پہ رکھا میرے نبی نے ہاتھ اس کے سر پہ رکھا اور ہاتھ اس کے سر پہ رکھنے کے بعد مصطفیٰ نے انعام کے طور پہ فرمایا اے ابو دردہ کے بیٹے جا میں نے تجھے جنت کا حقدار بنا دیا میں نے تجھے جنت کا حق دار بنا دیا انام میں کیا دے دی کیا دے دی ارے اللہ تمہیں بھی دے دے بولو نا یار کیا دے دی نام میں جنت ہائے 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 انام میں جنت دے دی اور جب جنت ملی نا تو اب تو خوشی میں پھولے نہ سمارا اب تو گھر گیا جھومتا جھومتا سر پہ ہاتھ لگاتا جہاں نبی نے ہاتھ رکھا تھا جھومتا 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 گھر گیا مانے دے کہا بیٹا گئے تھے تو یہ حال لاتا آئے ہو تو یہ کیا حال بنایا ہے سر پہ ہاتھ رکھتے ہو چھومتے ہو سر پہ ہاتھ رکھتے ہو چھومتے ہو بیٹا کیا حال بنایا کہنے لگا ماں اگر میں نے تمہیں بتایا نا تو تم بھی جھومنے لگو گی ماں اتنا بڑا انعام لے کے آیا ہوں اتنا بڑا انعام لے کے آیا ہوں ماں پوری دنیا مل کے بھی نہیں دے سکتی کہنے لگے بیٹا ہاتھ تو خالی ہیں ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں کہنے لگا ماں بتاؤں گا نا وہ ہاتھ میں نہیں آنے کا انام اتنا بڑا ہے کہ وہ ہاتھوں سے بھی بڑا ہے میرے لال مجھے تو بتا دے کیا انام لایا ہے ماں بڑی بے قرار ہو گئی کہنے لگا ماں میں آج میدان میں کل آتا آمینہ کے لال آگئے میری آزان دینا مصطفیٰ کو اتنا بھا گیا اتنا پسند آ گیا اتنا پسند آ گیا ماں مصطفیٰ نے اپنی بارگاہ میں بلایا میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے جرلت کا حقدار بنا دیا ماں اس سے بڑا کیا انام ہوگا ماں قریب آئے بڑی میرے لال مصطفیٰ نے کہا ہاتھ رکھا مجھے تو بتا بچے نے بتایا سر کے اس حصے پہ ماں نے اسی حصے کو چوم لیا اور چوم کے بڑی میرے لال جہاں نبی کا ہاتھ رکھ جاتا وہاں تو ویسے بھی جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے بیٹا اب اس پہ جہنم کی آگ کا اثر نہیں ہوگا مگر کہنے لگی بیٹا ایک کام کرنا پوری زندگی پورے سر کے بال کٹانا مگر وہاں کے بال نہ کٹانا جہاں نبی نے ہاتھ رکھا ہے اگر قبر میں جاؤں نا فرشتے پوچھیں یہ کیا ہے تو کہہ دینا یہ وہ بال ہیں جہاں میرے نبی نے ہاتھ رکھ کے جہنم سے آزاد کیا تھا جنت کی زمانت دیتی